مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں عطا کر دو شاہِ کریمی کا صدقہ عطا کر دو شانِ رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے تیری ہوں تجھ ہی سے دعا مانگتی ہوں جو مفلس ہیں ان کو تُو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہوشا داب غنچہ دلوں کے چمن کا یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے کرم کی نظر ایک خدا مانگتی ہوں آج کی دعا کے آداب کا موضوع جو ہم نے اختیار کیا اس کی سیلیکشن کی اس میں سورہ باقرہ کی آئے کریمہ کی جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس کا شانِ نزول یوں ہے کہ حضرت عوی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قَالَ الْمُسْلِمُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لوگوں نے ارس کی يَا رَسُولَ اللَّهِ اَقَارِيبٌ رَبَّنَا فَانُنَا جِي کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے کیا ہم اسے آہستہ سے بکارہ کریں اَمْ بَعِيد یا پھر وہ ہم سے دور ہے فَانُنَا دِی تو پھر ہم بھلند آواز سے اس سے ندائیں کیا کریں ندادیا دے کے پکارا کریں فَانْزَلَ اللَّهِ پھر اللہ کریم نے ان کے جواب میں یہ آیتِ کریمہ نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ بہت سے مقامات پہ آپ نے بیانات میں بھی سنا ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی آپ کی نظر سے ایسی آیات گزری جن کو اللہ کریم قل کے ساتھ شروع فرماتا ہے قل کے ساتھ حکم نازل فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے یعنی میرا پیغام میری اور بندے کے درمیان یہ آپ کی ذات ہے اور آپ میرا پیغام بندوں تک پنچا دیجئے مگر جب بندوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسی انداز میں اسی محبت میں اور اسی قرب کا احساس دلانے کے لیے وہی طریقہ اختیار فرمایا ارشاد ہوا کہ وَعِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي اے حبیب جب آپ سے میرے بندے پوچھیں عنی میرے بارے میں تو قل آگے نہیں فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں وہ قل کا لفظ بھی درمیان سے ہٹا دیا وَعِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو تحقیق میں قریب ہوں اُجیبُ دعوت الدع میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں اِذَا دعان جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے فَلْ يَسْتَجِبُ لِي تو چاہیے کہ یہ لوگ مجھ سے دعا کرتے رہیں وَلْ يُؤْمِنُوا بھی اور مجھ پر ایمان لائیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ یہ لوگ ہدایت پاسکیں دعا کیا ہے دعا کے لفظی معنی فکارنے کے ہیں یہ ندا کا ہی ہم معنی ہے قرآن کریم میں مختلف مواقع پر دعا کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے ابھی آپ کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ پیش کی اس میں رب العزت نے کیا اِشَاد فرمایا ہے اُجِبُ دَعْوَتَدَّعِي اِذَا دَعَان جب جب بھی کوئی میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو پھر وہ تو خود تاکیدن فرما رہا ہے فَلْ يَسْتَجِبُوا تاکید کا الام لگایا جا رہا ہے کہ پھر چاہیے کہ وہ مجھ سے دعائیں کریں اور میں ان کی دعائیں قبول کروں تو پھر اگر ہم یہ کہیں گے کہ رب ہماری تو سنتا نہیں ہے تو مَعَذَ اللَّهُ مَعَذَ اللَّهُ پھر اللہ پاک نے جو یہاں فرمایا وہ غلط فرمایا وہ اپنی کہی ہوئی بات کی پاس تاری نہیں فرماتا بس یہی سے ہی ہماری جو اپنی خرابیاں ہیں کوتاہیاں ہیں ان کا اندازہ شروع ہو جاتا ہے وہ جب کرم کرتا ہے تو ایک توافہ کو اور ایک بد کردار عورت کو صرف ایک بچے پر بلی کے بچے پر یا کتے کے بچے پر رہم کرنے کی وجہ سے بخش دیتا ہے اور جنت عطا کر دیتا ہے تو جب وہ پوچھنے لگتا ہے تو اپنے ایک بندے سے یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ تیرے گھر میں تیرے ہمسائے کی دیوار تھی تو اس کے اندر سے تنکہ نکال کے اپنے دانتوں میں خلال کیا تھا تو کیوں کیا تھا بے نیاز ہے نا جو چاہے وہ کرے کون پوچھے گا اس سے اور پھر یہ مقامات کی بات ہے محبتوں کی بات ہے وہاں کیا ریلیشن ہے یہاں کیا ریلیشن ہے یہاں بندے کو کیا احساس محبت کا اس کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے یہ ساری شانے اس کی ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبولیت دعا کے معانی پہلے بندے کو سمجھ لینے چاہیے ہیں آپ قبولیت چاہتے ہیں نا دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ قبولیت کیا ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہے ہم رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں دعایں کر رہے ہیں تجھے پکار رہے ہیں تو ایک دو دن ہماری ضرورت میں باقی رہ گئے ہیں تو اگر آج نہیں تو اگلے دو دن میں ہی صحیح کر پر سو تر سو شام تک ہمارا ٹائم ہے تو سکر تک ہمیں لاکھ روپے مل جائیں تو ہم کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب نے ہماری دعا قبول کر لی ہے اس کو ہم کہتے ہیں قبولیت ہم کسی جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ غلط ہے وہ صحیح ہے وہ دعا مانگنے والی کوئی لڑکی ہے وہ لڑکا ہے یا اس کے پیرنٹس ہیں تو چاہتے یہ ہیں کہ ہر صورت میں ہمارا وہاں پہ رشتہ ہو جانا چاہیے ہماری شادی وہیں پہ ہو جانی چاہیے اب وہ وظیفے بھی مانگتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور نوافل بھی ادا کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور دعائیں ہوتی رہتی ہیں مگر کیا ہوتا ہے کہ مہینے بعد ڈیڑھ مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکے کا رشتہ تو کہیں اور ہو گیا ہے اور لڑکی کا رشتہ کہیں اور ہو گیا ہے اب ساری دعائیں ختم تعلق اللہ سے ختم نوافل ختم اس لیے کہ اللہ نے تو ہماری سنی نہیں اسے تو ہماری دعا قبول ہی نہیں کی تو یہاں سب سے پہلے ہمارا یہ کونسپٹ کلیئر ہونا چاہیے ہمارے میار کے مطابق ہمیں ملے اور اسی کو دعا کی قبولیت کہا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر تو بہت سے نقصانات مزمر ہیں بہت سے نقصانات چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر اس کی مثال ہم اپنے دنیا کے چیزوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو ابھی اتنا سینسیبل نہیں ہوتا سمجھدار نہیں ہوتا مہچور نہیں ہوتا اور بڑے بچوں کو دیکھ کر ایک چیز کی ڈیمانڈ کر دیتا ہے اور پھر وہ روتا ہے صبح و شام برٹ لگا لیتا ہے جب والد گھر آئے ان کے پیچھے ان کے آگے وہ پھر رہے ہیں منتیں کر رہے ہیں کہ بس کیا ہے منت کیا ہے کہ اس کے عمر دس گیارہ سال ہوگی اور وہ کیا چاہتا ہے کہ مجھے موٹسائیکل لے دیں مجھے گاڑی لے دیں بلا بچہ وہ گاڑی چلاتا ہے وہ خود ڈرائیو کرتا ہے مجھے بھی گاڑی چاہیے مجھے بھی بائک چاہیے تو باپ کیا کرتا ہے من ہو جائے گا کہ باپ نے تو میری بات نہیں مانی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اس سے میرا احساس ہی نہیں اور میں اس کی اولاد ہی نہیں جیسا کہ دیکھنے اور سننے میں آتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بیٹے سے بھی زیادہ محبت باپ کو بیٹے کے ساتھ ہے بیٹا تو بھی نہ سمجھ ہے کم اقل ہے اور وہ جو باپ کے قریب قریب جا کے بیٹھا ہے وہ اپنے اس لالچ کی وجہ سے بیٹھا ہے اور باپ جو اس کو وہ نہیں ایسی چیز لے کے دے رہا اس کی ڈیمانڈ پر تو وہ حقیقی محبت کرتا ہے اپنے بچے سے وہ اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہے جو بچہ نہیں جانتا اور باوجود اس کے کہ اس کا دل پسیجتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے مگر وہ اس کے باوجود وہ قدم نہیں اٹھاتا وہ گاڑی نہیں لے کے دیتا حالانکہ کروڑوں روپے اس کے بینک میں موجود ہیں لیکن وہ نہیں دیتا کیوں وہاں وہ حکمت ہے وہاں وہ محبت کا اصل روپ ہے کہ باپ چند دن اپنے بچے کو نہیں دیکھنا چاہتا وہ اس کو جوان ہونا دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو لمبی عمر جیتا دیکھنا چاہتا ہے اور پھر وہ گاڑیاں اور وہ موٹر سائیکل اور سارے کچھ وہ اسی کے ہاتھ میں ہی دے دے گا لیکن ابھی نہیں کیوں کہ جو نقصانات باپ جانتا ہے وہ بیٹا نہیں جانتا تو سامیات محتشم اگر ایک باپ کے اندر اتنی حکمت ہو سکتی ہے تو رب کی حکمتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اب رب ہماری مانگی ہوئی چیز کیوں نہیں دیتا میں نے شادیوں کا اور اس کا ذکر دانستہ طور پر ایڈ کیا کیونکہ آج ہماری ہر تیسری بچی کا یہ مسئلہ ہے اور اسی طرح بچوں کا بھی یہ مسئلہ ہے اسی زد میں اسی اسرار میں بچے گھروں سے چلے جاتے ہیں ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں اور پھر غلط طریقے سے نکاح ہو جاتے ہیں مگر ماں باپ کو نہیں چاہتے ہوتے تو پھر وہ بچے اس وقت ماں باپ کی حکمت کو نہ سمجھتے ہوئے جب ایک غلط قدم اٹھا کر معاشرے میں اپنے آپ کو بھی اپنی عزتوں کو بھی خاندان کی عزتوں کو بھی تباہ کر لیتے ہیں آگے چل کے کچھ سالوں کے بعد ایسے ریزرٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پھر ساری زندگی ان بچوں کے اپنے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا زلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا اگر اس وقت سمجھدار اقل مند ماں باپ کی بات مان لی ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے زمانے میں آپ کو امونی لگاتا اور آپ آپ تو ابھی جوان ہیں کل کو آپ ماں بنے گی پھر آپ نانی بنے گی پھر دادی بنے گی پھر آپ کے نواسی یا پوتیاں ہوں گی آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی اس ایک غلطی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور ماں باپ کی ناماننے کی وجہ سے پھر کیا ہوگا پھر تیسری چوتھی پانچویں جنریشن جب تک آپ کو جاننے والے لوگ زندہ رہیں گے آپ کی آنے والی نسلیں عزت سے جی نہیں سکتی جب بھی کبھی ان سے کوئی مسٹیک ہوگی جب بھی کوئی غلطی ہوگی تو وہ کہیں گے تمہیں نہیں پتا یہ کس نادی کی پوتی ہے وہ جو بھاگ کے چلی گئی تھی وہ جس نے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی تھی تو یہ بھی تو وہی کرے گی نواسی ہوگی تو کہا جائے گا یہ تو اس نانی کی نواسی ہے بیٹی ہے تو کہا جائے گا کہ ہمارے ساتھ محبت اس کو ہے جو ہماری مانتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دعا کی قبولیت ہوتی کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت انسان دعا کرے تو جو وہ مانگ رہا ہے اللہ پاک اس کو وہی دے دے جس کی میں نے پیچھے مثالیں دی ہیں ایک ہے دعا کی قبولیت یہ یہ اس وقت ہے کہ جب ہمارا مانگنا ہمارا طلب کرنا بلکل ضروریات کے اور اصول و قواعد کے مطابق ہے اور اس کے اندر کوئی بھی نقصان نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح آپ کی دعا قبول کر دیتا ہے اور یہ اس کا مشاہدہ بھی ہم اپنے اردگرد کرتے ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں ہم غلط ہو سکتے ہیں ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے فَلْيَسْتَجِبُ لِي کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا اور اُجِبُ دَعْوَ تَدَّعِ اِذَا دَعَانِ کا فرمان بھی غلط نہیں ہو سکتا تو اللہ نے فرمایا کہ میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں تو پھر کچھ چیزوں میں تو ہمیں پتا چلا بھی ہماری دعا قبول ہوگی ہم بہت خوش ہوگئے آپ وظیفہ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اور جس دن ریزلٹ آؤٹ ہوا آپ کا نام انہوں سواجی آپ ٹاپ پہ ہیں آپ نے ٹاپ کر لیا کلاس کو یا بورڈ کو آپ فست آگے اور آپ کی خوشی کی انتہا نہیں پھر آپ ایک ہزار ایک بندے کو اس خوشی میں بتاتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھا تو میری دعا قبول ہو گئی ٹھیک ہے آپ کی سوچ آپ کے اپروچ اتنی ہی ہے مگر رب کیا کرتا ہے رب یہ کرتے کہ جب وہ دیکھتے کہ میرا بندہ دعا کر رہا ہے مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ انجام کار اس کے پیچھے تقلیف کیا ہے اس کے لئے مصیبت کیا ہے اس کے لئے دکھ کون سا پوشیدہ ہے تو پھر اللہ رب العزت اس دعا کو سن تو لیتا ہے مگر کیا کرتا ہے اس کے بدلے میں آگے آنے والی کوئی ہماری زندگی میں جو مصیبت تھی جو پریشانی تھی جو ٹریجری تھی اس دعا کے بدلے میں اس کو ٹال دیتا ہے اب آپ ذرا سوچئے بالک ذہن کے ساتھ سوچئے کہ دعا کی قبولیت کا پہلا درجہ زیادہ آلہ ہے یا اب والا کوئی نتیجہ نکال سکیں آپ پہلا درجہ زیادہ آلہ ہے یا دوسرے والا دوسرے والا بشرتے کہ اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہوگا اور ہم کمپرومائز کرنا سیکھیں گے تب اس سے بھی ایک اوپر کا درجہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ درجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ پاک دعا کو قبول کر کے وہی عطا نہیں کرتا جو ہم مانگتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا ریجیکٹ ہوگئے کبھی اللہ تبارک و تعالی اس دعا کا اثر کسی اور طریقے سے ظاہر بھی نہیں فرماتا تو ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ نے تو ہماری سننی چھوڑ دی تیسرا اور آلہ ترین درجہ کیا ہے اللہ پاک نہ پہلے والی قبولیت کرتا ہے نہ دوسرے والی کرتا ہے اس کو سیو کر دیتا ہے ہماری دعا کو سیو کر دیتا ہے جس وقت ہم اللہ کے حضور قیامت میں پہنچیں گے اور ہمارے فیصلے ہو رہے ہوں گے تو ہمارے نام عامال میں دھیروں سواب اور سوابوں کے پہاڑ بنے ہوئے ہوں گے نور کے جو اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ بھی تیرے لیے ہے یہ بھی تیرے لیے یہ بھی تیرے لیے تو بندہ حیران و پریشان رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہے میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کچھ نہیں سوچتا تو جب اللہ تبارک و تعالی بندے کو رب تیرا کتنا بھلا چاہتا تھا اور چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ پلان وقت میں تُو نے مجھ سے یہ دعا کی تھی بندہ کہے گا یا اللہ کی تھی تو پھر تیری دعا قبول ہوئی تھی بندہ عرض کرے گا نہیں ہوئی تھی تو اللہ فرمائے گا کہ یہ ہے اس دعا کی قبولیت اب یہ جو وہ قبولیت ہے اس کے مطابق جنت میں تیرے دراجات بڑھتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی پہلے سے انچے پہلے سے انچے مقامات تجھے ادا کرے گا جو تیرے عمال کے مطابق کبھی نہیں مل سکتے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین شفیع المزدبین ارشاد فرماتے ہیں اس وقت پھر بندے کی خوشی دیدنی ہوگی وہ کہے گا کہ یا اللہ کاش دنیا میں تُو نے میری کوئی دعا قبول نہ کی ہوتی آپ کو سمجھائے کہ دعا کی قبولیت کیا ہے اس کے کتنی صورتیں اور پھر ہمیں کس صورت کا منتظر ہونا چاہیے ٹھیک ہے زندگی تو ہر ایک کے لیے ہے کسی نے کسی طرح گزار لی کسی نے کسی طرح گزار لی مگر ہم جب گھبراتے ہیں ہم پریشان ہوتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ کی تقسیم پر یقین نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ اللہ ہمارے کس حال میں ہم سے راضی ہے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا یعنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ایسے ہی جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ میری ماں کون سا میرا عمل پسند آئے گا تو وہ مجھ سے راضی ہوگی وہ اپنے مطابق کرتا جاتا ہے اللہ اس کی ماں جو ہے اس کو ایک بڑے لیول پر دیکھنا چاہتی ہے تو اسی طریقے سے ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری مان لے تو پھر میں اس کو وہاں لے جاؤں جہاں اس کی سوچ بھی نہ ہو ہماری سمجھ میں وہ بات نہیں آتی اس وجہ سے یہاں مس انڈرسٹینڈگ ہوتی ہے تو ہم دنیا کے مال دولت پیسے اسی کے لیے دعائیں کرتے ہیں اسی کے لیے وظیفے کرتے ہیں اسی کے لیے پریشان رہتے ہیں اب پھر بھی مرضی تو اللہ کی ہوتی ہے وہ ہمیں دے یا نہ دے تو کاش کہ ہمیں وہ مقام نصیب ہو جائے ہم اللہ کے قریب بڑھنے کی کوشش کریں آگے جانے کی کوشش کریں تو پھر ایک وقت میں ہمیں سمجھ آ جائے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے اور اس کی رضا میں راضی رہنا نصیب ہو جائے تو پھر ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو غریبی یہ جو مفلسی اور دنیا کی امارت ہمیں اور سیادت اور قیادت جو نہیں مل رہی اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے